نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے جب پیڑت پکش اس واردات کی شکایت پولیس سے کرنے پہنچا تو دبنگوں نے جان سے ماننی کی دھمکی دے ڈالی پہلی گھٹنا کے محض چوبیس گھنٹے کے اندر ہی گونڈا کے کٹرہ بازار میں موتی گنچ اور عمری بیگم گنچ میں بھی وحشی درندوں نے تین نبالک لڑکیوں کے ساتھ ریب کی واردات کو انجام دیا پولیس نے ان سبھی معاملوں میں مقدمات تو درش کر لیا ہے فیلحال کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آروپی پولیس کے ہتے نہیں چڑھا ہے سبھی آروپی فرار بتایا جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں لگاتار چار بلاتار کی گھٹناوں نے گونڈا کو ہلا کر دیا ہے پولیس کی دھیمی کاروائی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں زلیہ کے پولیس ادھیکشک ان سبھی معاملوں پر چھپی سادے ہوئے ہیں اور کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے سے اندخار کر رہے ہیں دنے دونوں لوگ آئے ہیں اور ہم کو پکڑ کے گھر سے لے کے گئے جنگل میں ہم کو مارے ہیں ہمارا کپڑا ہی پھاڑ آ رہے ہیں ہم کو ہماری بیجتی کیے اس کے بعد ہم جب گوھار لگائیں تو ہمارے موں میں دونوں کپڑا ہور دی ہماری چھوٹی والی بہن تھی وہ جب چلانے لگی تو اس کے موں میں کپڑا ہور دی دونوں لڑکی آئے اور گھر پہ خالی سونسان دیکھا کوئی تھا نہیں ہے اور بس ہمارے بہن کو پکڑ کے اٹھا لے گئے بگل میں تھوڑا مونجا جھووا کا جھوٹا ہے جبردتی اور اس کے ساتھ باری باری دونوں نے شہر کھانی جبردتی کی اور آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سے یوگی شلنہ مری ترپاٹی کا شلنہ دعوے تو بہت ہوتے ہیں 1090 کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے پولس کانسریبلز میں مہیلاؤں کی بھرتی ہو تمام ایسی یوجنائیں اتھا پردیش کی سرکار کا اعلان کرتی رہتی ہے لیکن مہیلاؤں کے خلاف اپرات رکھنے کا نام نہیں لے رہے مہیلاؤں سے یہ بہت ہی کمبیر مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اور آئیے کہ یہ کونڈا میں چار لوگے ساتھ ریپ ہوا ہے چار مری ناؤں ساتھ ریپ ہوا ہے ابھی میری بات رہی ہے پولس ادھکاریوں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چاروں ماملوں میں جانچ کی جاری ہے اور جو پیوکا ان کے بیان لیے جانا ہے تھوڑا پولس کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا ویروضہ بھار دی ہے ان کے بیانوں میں یا جا پولس ان ماملوں میں ابھی کرسناری نہیں کیے پولس میں لیکن جو کانونی چارکتہ ہوتی ہے پیوکا کے بیان لینا اور اس کا میڈیکل کرانا وہ سارے پروسس کیے جارہا ہے لیکن اسی طور پر گھنڈا سے یہ خبر اپنے آپ نے کانون ویوستہ کلے کر بڑی سنوٹی دینے والی خبر ہے کہ چار مہیلاؤں کے ساتھ ایک ہی وقت ملات کار ہوا ہے چلپ سمجھ سے یہ ہے کہ کیلے گھنڈا کی بات نہیں ہے اتہ پردیش میں آئے دن ہر ایک ہلکے سے بلات کار کی یا پھر مہیلاؤں کے خلاف اپراد کی گھٹنا ریپورٹ ہو رہی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ قانون ویوستہ یا قانون کا ڈر پردیش میں کیوں نہیں ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار جا کر اپرادیوں سے بات نہیں کر سکتی ان کو نہیں روک سکتی لیکن ایسا قانون تو ستھاپے تھوڑ پردیش کے اندر کی کم سے کم لوگ جرم کرنے سے پہلے سوہ بار سوچیں دیکھیں جس پردیش میں افسروں کے تبادلے اس آدھار پر ہوتے ہو کہ افسر ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہو اور ان کے تبادلے چھے مہینے میں چار چار تبادلے کی جاتے ہو جس پردیش میں یہ حالوں کی جو اپرادی ہیں وہ پولیس والوں پر حملے کرتے ہو اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوتی ہو تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کا منوبل ٹوٹا ہوا ہے ادھیکاری ایمانداری سے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعے ساتھ میں آ رہا ہے چانکاری کے لئے شرب آپ کا شکریہ